السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیر خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف یخنی پلاؤ کی ایک بڑی ہی آسان اور شاندار سی ریسپی یہ وہ پلاؤ ہے جس کی خوشبو دور دراز محلوں تک جاتی ہے اس کی خوشبو کے کیا راز ہیں خوشبو کیسے لانی ہے اس کا فلیور کیسے ڈیولپ کرنا ہے یہ تمام راز میں آج آپ کے سامنے کھولنے والی ہوں خاص طور پر میرے بگنرز بہن بھائی جو نئی نئی کوکنگ کرنا سیکھ رہے ہیں جن سے چاول جڑ جاتے ہیں کھلے کھلے نہیں بنتے تو میری یہ ریسپی سپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے ہے یخنی پلاؤ کی اس ریسپی میں آپ کو بیف مکھن کی طرح ٹینڈر اور نرم ملائم ملے گا چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہوگا ذائقے سے بھرپور ہوگا تو چلیے ٹائم کو ذائقے بغیر چلتے ہیں اپنے کچن میں اور مزہ دار سے بیف یخنی پلاؤ کی اس ریسپی کو بنانا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف یخنی پلاؤ بنانے کے لیے جن جن کھڑے مسالوں کا استعمال ہوگا ان کی تفصیل کچھ یوں ہے میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اس میں میں ہاف ٹی سپون لونگ اور ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچیں ڈال رہی ہوں اور پانچ سے چھے دارچینی کے ٹکڑے دو موٹی کالی والی الائچی میں نے ڈالی ہے اور دو ٹی سپون کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں سوکا دھنیا اور دو سے تین بادیان کے پھول اور دو سے تین ہری الائچیاں جس میں جائے گا سابت سفید زیرہ ایک ٹی سپون کے برابر اور جاویتری کے پھول میں نے لے لیے ہیں دو سے تین جو تھوڑے سے بروکن ہے اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سوہ اور بس جی یہاں پر کھڑے مسالے پورے ہوئے اب ہم نے اس ململ کے کپڑے کو اٹھا کے چاہیں اور نہ ہی وہ ٹول استعمال کرنا چاہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ بھی کھڑے مسالے ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تو چلیے اب یخنی بنا لیں گے یخنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ون کیجی بیف لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے کیونکہ ہڈی والے گوشت کی یخنی بہت شاندار اور ذائقے سے بھرپور بنتی ہے یہاں پر میں نے اس گوشت کو اچھی طرح دھو کے ڈرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو ڈالوں گے ایک پین میں اور اس میں جائے گی ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ادرک لسن کی فریش پیسٹ شامل کر دی ہے اور ساتھ ہی وہ پورٹلی جو ہم نے کھڑے مسالوں کی بنائی تھی وہ میں نے اس میں رکھ دی ہے اور اب میں اس میں تقریباً ایڈ سے دو لٹر پانی شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے برابر نمک بھی ڈال دوں گی اور اب میں اس کو کور لگا کے چولے پہ رکھوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے کیونکہ بڑے کا گوشت ہے گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو یہاں پر دو گھنٹے کے بعد میں نے کور ہٹایا ہے اور یہاں پر آپ گوشت کو چیک کر لیں اگر ابھی وہ صحیح طریقے سے نہیں گلہ اس میں کسر ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے پندرہ سے بیس مینر کے لیے بند کر دیں لیکن یہاں پر گوشت مکمل طور پر ٹینڈر ہو چکا تھا نرم ہو چکا تھا تو بس مجھے اس کو مزید بند نہیں کرنا جو مسالوں والی پوٹلی تھی اس کا یہاں کام ختم ہو گیا اس کے سارے فلیورز ہمارے یخنی میں آ چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے ایکچولہ بند کر کے ساری جو گوشت کے پیسیز ہیں ان کو ہم ایک الگ سے برتر میں نکال لیں گے اور یخنی کو الگ کسی برتر میں ڈال کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یخنی ہمیں مل چکی ہے یہاں پر میں نے گوشت کو الگ کر دیا اور یخنی کو الگ کر کے رکھ دیا ہے اب چلتے ہیں پلاو بنالیں گے پلاو بنانے کے لیے میں نے اسی پین کو رکھا ہے چولے پہ اور ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل ڈالا جب آئل گرم ہوا تو میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس پر باری کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے پیاس پر فرائی کرنا ہے لائٹ گولڈن کلر آنے تک زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ورنہ ہمارے پلاو کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد یہاں پر میں ادرگ لسن کی فریش پیسٹ کا ایک چمچ بھر کے ایڈ کر رہی ہوں ادرگ لسن کی پیسٹ ڈال کے بھی ایک سے ڈیڑھ بینٹ کے لیے ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے اس میں کچھ کھڑے مسالے سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون سابت سوفید زیرہ پانچ سے چھے لونگ جائیں گے ایک چھوٹی چمچ میں نے بھر کے کالی ملچ ڈالی ہے اس میں دو بادیان کے پھول جائیں گے اس میں اور لونگ جائیں گے پانچ سے چھے عدد سبز لائچی تین سے چار میں نے ڈالی ہیں دارچینی کے ٹکوڑے بھی پانچ سے چھے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ایک میں نے اس میں ڈالی ہے کالی والی موٹی لائچی ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم یہ چیزیں ڈال کے بھی ہلکا پھلکا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے گوشت گوشت کو ہم آلریڈی گلا چکے ہیں لیکن یہاں پر گوشت کی بھنائی بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر گوشت میں ایک سپیشل سا فلیور ڈیویلپ ہوتا ہے یہاں پر آپ نے تین سے چار منٹ گوشت کا کلر تبدیل ہونے تک اس کی اچھی طرح بھونائی کرنی ہے فلیم کو میڈیم پر رکھ لیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ بھونائی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میٹ کر دوں گی دہی دہی میں نے لیا ہے تقریباً پچاس گرام کے برابر اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو اس کے بعد اس کو گوشت میں شامل کر دیں اور یہاں پر آپ نے مزید بھونائی کرنی ہے پانچ منٹ لگ جائیں گے آپ کو بھونتے ہوئے جب تک کہ دہی کا جو پانی ہے وہ سارا ایویپوریٹ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے کچھ پاوڈر مسالے سب سے پہلے میں اس میں ایک چمچ بھر کے نمک ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا زیرہ تو یہ تمام چیزیں ڈال کے بھی آپ نے اس کی اچھی طرح سے کر لینی ہے بھونائی تو نمک کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھ لینا ہے کیونکہ نمک دو تین جگہوں پہ ہم بار بار ڈالتے ہیں تو دھیان رکھ کے ہاتھ روک کے ڈالے ایسا نہ ہو کہ نمک تیز ہو جائے تو چلیں جی یہاں پر بھنیں گے جب تک کہ گھی الگ نہ ہو جائے اور مسارے الگ نہ ہو جائیں اور یہاں پر گھی الگ ہو چکا ہے اچھی طرح گوشت کی بھنائی مکمل طور پر ہو چکی ہے تو اب یہاں پر یخنی ڈالنے کی باری ہے جتنے آپ کے پاس چاول ہیں اس سے ڈبل آپ نے یخنی کا استعمال کرنا ہے اگر یخنی کم پڑ جائے تو سیمپل پانی کا استعمال کر لیں ساتھ ہی اور اگر یخنی زیادہ ہو جائے بچ جائے تو پھر آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے دو گلاس بھر کے چاولوں کا استعمال کی ہے وزن میں تقریباً سات سو گرام کے برابر ہوں گے اس حساب سے یخنی تھوڑی سی کم رہ گئی تو میں نے اس میں آدھا پونہ گلاس کے برابر پانی اور ڈال دیا تھا تاکہ پانی کی مقدار پوری ہو اور یہاں پر اس میں ہمیں ایک عبال آنے کا انتظار کریں گے تو اس کے لئے اس کے اوپر لگا دیں گے کور تو چار سے پانچ منٹ میں یخنی میں اچھا سا عبال آ چکا تھا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کور اٹھائیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کا نمک ٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ کو نمک کم لگے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا نمک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نمک ٹیسٹ کر لوں گی اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چاول چاول میں نے لیا ہے ڈبل سٹیم رائس اس کو میں نے تین سے چار دفعہ پانی میں دھونے کے بعد بیس منٹ پہلے ہی بھیگو کے رکھ دیا تھا اس کو زیادہ دیر نہیں بھیگونا ہوتا تو یہاں پر میں چاول شامل کر دوں گی اچھی طرح مکس کر لیں گے فلیم کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا میڈیم ٹو ہائی کر لینا ہے اور پھر اس کو کور لگا دیں اور اس میں ایک عبال آنے کا انتظار کریں تو تقریباً چھے سے سات منٹ میں ہی چاولوں میں ایک اچھا سا عبال آ چکا تھا اور یہاں آپ دیکھیں کہ چاولوں نے ساری یخنی کو سوک کر لیا ہے اور یہاں پر اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس کو کور لگا دوں گی دم پہ لگاؤں گی تو پہلے پانچ سے چھے منٹ کے لیے فلیم کو میں بلکل لو پہ رکھوں گی اور باقی کہ دس منٹ کے لیے میں فلیم کو بلکل بند کر دوں گی تو پندرہ منٹ کے بعد دم کو کھولیں گے ماشاءاللہ جی آپ لوگ چیک کریں آپ یہ دیکھیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ کتنا کھلا ہوا ہے بلکل بھی کہیں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور خوشبوں ہیں تو اتنی کمال کی تھی کہ میرا پورا گھر مہک رہا تھا اور اس سٹیج پر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو فوراں سے لائک کریں لائک کرنا میں کنجوسی نہیں کرنی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو آل پے سیٹ رکھیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو اس چیز کے لیے میں آپ سب لوگوں کی دل سے شکر گزار رہوں گی اور ساتھ آپ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا کے کس کونے سے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جان کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میں نے چاول بنانے کے بعد بھی شاوٹ کیے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کمال کا کلر ہے اور دانا دانا الگ ملے گا آپ کو کہیں سے بھی کوئی چاول جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا تو جو ریسپی آج میں نے آپ کو دی ہے یہ اتنی آسان ہے کہ کوئی دس سے بارہ سال کی بچی بھی بنانا چاہے گی نا تو وہ بھی ایزیلی بنا پائے گی اور ذائقے میں تو یہ چاول اتنے کمال کے بنے تھے کہ نہ ہی اس کے ساتھ رائتہ اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی سیلڈ کیونکہ یخنی پلاو اپنے آپ میں ہی بہت فلیور فل ہوتا ہے تو کیسی لگی آپ کو بھی ریاچی ریسپی کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ نے تو یہاں پر میں آپ کو میٹ چیک کرواتی ہوں کیونکہ کتنا نرم اور ملائم ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہاتھ لگنے سے ہی وہ ہڈی سے الگ ہو چکا ہے مکھن کی طرح نرم اور ملائم بوٹی ہے اور یقین کریں جب یہ میں نے کھانا شروع کیا تو مجھے کھانے سے ہاتھ رکنا مسئلہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں جی میری اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلے دی چلتی ہوں یہ تھی میری آج کی ریسپی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں نیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ تھیکس فور واشنگ